نمشکار دوستو میں ہوں دیپک سنگ دینک شر سمچار سے آج آل جین کے ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کے نئے چیئرمین عجید سنگ جی نے پدوار سنبھالا ہے ہمارے ساتھ بادشت کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہیں نمشکار جی ہینکیو جی آپ کو بہت بہت دھنے والا اور وزیر صاحب کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ایک لمبا سمیں اس سمیں تک انتظار کرنا پڑا سب ہی ٹرانسپورٹروں کو اور آج آپ نے پدوار سنبھالا ہے کیا کہیں گے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ جو آپ آئے ہیں آج اوفیس میں آئے ہم فز دے تو آپ آئے ہیں ہمارے پاس انٹرویو لینے کے لئے اس کے بعد آپ نے بولا وزیر صاحب نے یہ بہت بڑی ایک ٹرانسپورٹ جگت کو کمی ہے جو کمی پوری تو نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی ہم ہم سمو ٹرانسپورٹر بھائی سب مل کے کوشش کریں گے کہ جیسے وزیر صاحب نے سمو مطلب سب ٹرانسپورٹروں کو سب یونینوں کو سب ایسوسیشنوں کو ایک گلدستے روپ میں باندھ کے رکھا ہوا تھا ہم کوشش کریں گے کہ سب کو ہم ویسے ہی ایک ساتھ ایک جھوٹ رکھیں اور گلدستے روپ میں سنبھال کے رکھیں اور آپس میں سب وچار کر کے جو جو ٹرانسپورٹ کی کچھ پرابلمز ہیں ان پرابلمز میں ہم سب ایک جھوٹ ہو کے سب آپس میں وچار کر کے سرکار تک اپنی پرابلمز کو پہنچائیں اور ان کو پوری کرنے کی پوری اور کوشش کریں پرابلمز کو بھتہ کرنے کے لئے کس کس طرح کی پریشانیاں جو ہیں ان سب ہی لوگوں نے آپ کیسے سانجھا کیے ہیں آج فرس ڈے جی جسٹ بیٹھے ہی تھے ہم وہ ہی سب ڈسکرس ہو رہی تھی کل جب پرسو ہم ایک پڑی میٹنگ کریں گے تو سب پرابلمز کو دیکھ کے ایک بلوپرنٹ تیار کیا جائے گا اس بلوپرنٹ کے تحت ہی ہم نیکس ٹیپ لیں گے ابھی کوئی بلوپرنٹ آیا ہے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج فرس میٹ ہے آج بہت دن سے جب سے وجیر صاحب گئے ہیں اپروکشمیٹلی دس مہنوں سے اوفیس تقریباً بندی تھا تو آج انہوں نے اوفیس کھولا ہے تو ہم سب اوفیس میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں سب بھائی بندو سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو آج پکڑ لیجئے ابھی جسٹ فرس ڈے ہے کل اور پرسوں دو دنوں میں ہم آپس میں ڈسکس کر کے کوئی ایک بلوپرنٹ تیار کریں گے اس کے بعد نیکس ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں گے سبھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ایک بات سبھی کی تصویریں پر دکھاؤ سارے لوگ جو ہیں اکترت ہوئے ہیں اور مٹھائییں بھی آج بانٹی جاری ہیں کافی خوشی کا موقع بھی ہے تو کوئی سندیش دینا چاہیں گے بلکل جی سندیش یہی دینا چاہیں گے کہ جیسے اس ٹرانسپورٹ جگت نے ہماری ٹرانسپورٹ لائن نے ٹرانسپورٹ اندسٹری نے کل ایک مثال قائم کی ہے کہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپورٹر سب ایسوسیشن ہیں سب یونین ہیں سب نے ایک سٹیج میں کھڑے ہو کے جیسے یونائٹ ہو کے ایک ایک ایجمپل دی ہے جمہو کشمیر جے کے یوٹی کے لیے کہ اگر کامجاب ہونا ہے تو یونائٹ ہو جاؤ یونائٹ ہونا بہت جروری ہے ہم یونائٹ ہیں تو ہماری طاقت ہے یونائٹ ہیں تو کہیں کوئی سنوائی ہوگی اگر ہم گروپوں میں بنتے رہیں گے تو سرکار بھی ہماری اس ڈنگ سے سنوائی نہیں کرے گی جیسے ہم یونائٹ ہوں گے اگر ایک لیٹر پیر میں آل جے اینڈ کے ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسیشن کے ایک لیٹر پیر کے نیچے اگر سب یونینیں آتی ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ال جی سرکار کو ہماری ہر بات جائز ہر مانگ مانگنی پڑے گی کیوں ماننی پڑے گی کیونکہ ہم جب یونائٹ ہوں گے جب ایک لیٹر پیر میں کوئی میمورینڈم دیں گے کوئی اپنی مانگ رکھیں گے تو وہ بھی ہر حالت میں مانیں گے نہ کی ہم گروپ میں بند کے اگر کچھ کریں گے تو اس میں اور یونائٹ میں بہت فرق پڑے گا یہ ایک جمہو کشمیر کے لیے بہت بڑے مثال ہے کل محچب صاحب آپ سے بات کر سکتا ہوں اچھا مبارک کا سمیں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں آئے بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ آپ نے دیکھا جب بھی جہاں پہلے میٹنگ ہوتی تو وزیر صاحب کی جیرے قیادت میں ہوتی تھی تو آج ہم ایجے پوری ٹرانسپورٹ جو ہماری ہے جہنکے کی تو پورے پردان صاحب یہاں بیٹھیں آج کا جو دن ہے خوشی کا ہے کیونکہ آج ہم نے عزیز سنگھ جی کا یہاں ویلکم کیا ہے کیونکہ آگے جو ہماری لڑائی رہے گی میں آپ کے مادیم سے خاص کر سرکار کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو نئے نئے قانون ہم پہ تھوپے جاتے ہیں تو کرپیہ کر کے آپ آج آئیے برنہ ہمارے جو ہمارا ٹرانسپورٹروں کا ربیہ رہتا ہے اس کا سامنا کرنے کے لئے آپ تیار رہیں کیونکہ آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے روز نئے نئے آرڈر نکلتے ہیں سرکار ہم پہ تھوپتی ہے تو ٹرانسپورٹر اس حالات میں نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہی کرونا کا دوران بھی ٹرانسپورٹروں نے اس میں سفر کیا تو آج میں خاص کر اپنی جنین جو ہماری جن کے ٹرانسپورٹ ویڈ ویر ایسیوشیشن ہے ان کی طرف سے میں پوری جتنی ہماری بلادری ایک ہی جو چھاتا ہے ہمارا تو میں بیلکم کرتا ہوں عجید سنگھ جی کا کیونکہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں اور ہمیں جو بزیر صاحب کی کیونکہ سایہ ہمیشہ ان کا اشیل بات جب تک ہم جندہ ہیں تب تک رہے گا لیکن جو جگہ بزیر صاحب کی خالی تھی ہم نے آپ نے دیکھا کافی ٹائم بیٹ چکا ہے لیکن ہماری حمد نہیں تھی وہاں ہم کسی اہرے گہرے نتھوک اہرے کو لاتے تو آج سبھی نے یہ فیصلہ لیا ہماری جتنی ٹیم ہے آپ نے دیکھا کوئی بھی گروپ جو ہے اس میں ہمارا بلکل شانہ بجانہ عجید سنگھ جی کے ساتھ ہے تو سب سے بڑی میں اپنے ٹرانسپورٹروں کو بھی موارک بات دوں گا کیونکہ جو رکی پڑے کام ہیں وہ مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں ہوں گے کافی پردرشن بیچ میں آپ کرتے رہے کوئی سنوائی تو ہو نہیں رہی تھی آپ لگتا ہے کوئی ڈرک ہو بنے گا دیکھئے آپ نے پچھلے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہماری کچھ مانگیں تھی پانچ مانگیں تھی تو جس میں اس میں ہماری چار مانگیں جو مان لی گئی تھی ایک دو مانگیں ابھی اس میں بھی پینڈنگ ہے تو آپ دیکھئے ہمیشہ ٹرانسپورٹروں کا یہ نہیں کہ ہماری مانگ جب ہمیں چار مانگے ہیں اگر سرکار مانتی ہے تو اس کے بعد چار اور نہیں کھڑی ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے ٹیکس ہم پہ اتنے بڑے ہیں اس دوران سرکار نے ہمیں تھوڑا سا پیکج دیا اور بہت زیادہ بہت ہم پہ ڈال دیا تو میں فیلال تو آج کا جو ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا جو مقصد تھا وہ آج ہمارا پورا ہوا اور ایک دو دن میں ہمیں بڑی میٹنگ کریں گے بارتہ کریں گے کیونکہ ہم نے کچھ میمرینم سرکار کو دیئے ہیں تو میں اپیل کروں گا گورنر صاحب سے کم سے کم ان پہ گھور کیا جائے اس میں کافی ساری جو جنمن ہماری ڈیمانڈ سے ہیں وہ ہم نے رکھی ہیں سرکار سے تو ایک دو دن میں ہم اپنی میٹنگ کریں گے بڑی بارتہ کریں گے اس کے بعد جو ہگلا ہمارا ڈیسیزن ہوگا پوری بلادری کا وہ آپ کے سامنے آئے گا شکریہ شکریہ ہم سے پارچہ کریں گے دنیا بھار سر آپ کا بہت بہت مغارک انت میں تھانکیو جی تھانکیو بیری مجھ تو ایک اچھی خبر ہے کہ ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کو نئے چیئرمین عجیز سنگھ جیجیو ہے وہ مل گا ہے اور انہوں نے آج پدبھار سنبھال لیا ہے اپنی رائے آپ لو کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینکس سے سمجھ دار مجھے اور میرے سہیوگی کو دیں ازازت نمشکر